بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام حال ہی میں ساؤت افریقہ نے ایسا تاریخی کام کیا ہے جس کی داد دیے بغیر آپ نہیں رہ سکیں گے ساؤت افریقہ عالمی طاقتوں کے آگے کھڑا ہو گیا ہے روس سے تعلقات ختم کرنے کے مطالبے پر ساؤت افریقہ نے مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ کو کھری کھری سنا دی ہیں ساؤت افریقہ نے یوکرین کے بدلے فلسطین کا مسئلہ اٹھا دیا ہے اور عالمی برادری کو ایسا مو توڑ جواب دیا ہے جس نے عالمی ماہرین کو حیران کر دیا ہے ساؤت افریقہ نے امران خان کے بیانیے کو اپنانا شروع کر دیا ہے واضح ہے کہ ان دنوں امریکہ کے نمائندے سیکٹری بلنکن یوکرین کے لیے حمایت حاصل کرنے افریقہ کے دورے پر ہیں جہاں ان کا سب سے پہلا دورہ ساؤت افریقہ سے سٹارٹ ہوا امریکہ نے ساؤت افریقہ کو میسج دیا کہ وہ روس کے خلاف کھڑا ہو جائے اور یوکرین کے معاملے پر ساؤت افریقہ ہمارا ساتھ دے اور اپنے ہاں سے روس اور چائنہ کو نکال باہر کرے ان سے تمام معاملات ختم کرے ورنہ ہم آپ کے لیے مشکلات پیدا کر دیں گے جبکہ اس مقصد کے لیے امریکہ نے ایک بل بھی پاس کیا ہے جس کے تحت افریقی ممالک کو روس اور چائنہ سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن ساؤت افریقہ کی منسٹر جن کا نام نیلیڈی پینڈور ہے اور انٹرنیشنل ریلیشن کی وزیر ہیں انہوں نے ایسا تاریخی جواب دیا ہے جس کی داد سب دے رہے ہیں ساؤت افریقہ کی منسٹر نے بھرے مجمع میں سب کے سامنے سیکٹی بلنکن کو لطارتے ہوئے کہا کہ ہم کسی صورت مغرب کی غلامی قبول نہیں کریں گے امریکہ یا کوئی اور ملک ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم روس یا یوکرین میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں آپ اگر یوکرین کی بات کرتے ہیں تو ہم فلسطین کی بات کریں گے جس طرح یوکرین کو آزادی کا حق ہے فلسطین کو بھی آزادی کا اتنا ہی حق ہے ہم امریکہ اور عالمی برادری سے پوچھتے ہیں بتائیں آپ نے فلسطینیوں کے لئے کیا کیا آپ فلسطین کے معاملے پر کیوں چپ ہیں یوکرین کا معاملہ تو ابھی کا ہے فلسطین کا مسئلہ تو کئی دہائیوں سے چلا رہا ہے اس پر عالمی برادری کیوں ایکشن نہیں لیتی ہم نہ تو چائنہ کے خلاف کھڑے ہوں گے نہ روس کے خلاف جائیں گے ہم اس معاملے میں بالکل نیوٹرل ہیں ہم کسی کی طرف داری نہیں کریں گے ہم کسی ملک کی غلامی قبول نہیں کریں گے امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہمارے تعلقات برابری کی سطح پر ہوں گے یعنی عمران خان والا بیانیاں اب ساؤت افریقہ نے اپنانا شروع کر دیا ہے جس طرح عمران خان نے تمام تر دباؤ کے باوجود روس سے تعلقات ختم کرنے سے انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم کسی بھی لڑائی کا ایندن نہیں بنیں گے ہم اپنے ملک کے مفادات کے لیے ہر کسی سے تعلقات رکھیں گے یہاں تک کہ عمران خان نے امریکہ کو ایبسلوٹلی نوٹ کہہ کر غلامی کا مکمل پتہ کار دیا تھا اور بھرے جلسوں میں یورپی ممالک سے کہا تھا کہ تمہیں یوکرین کی تو فکر ہے لیکن کشمیر اور فلسطین پر تمہیں ساب سونگ جاتا ہے بلکل یہی موقف اب ساؤت افریقہ نے بھی اپنا لیا ہے اور ایسا قرارہ جواب دیا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ہے اور مغرب کی غلامی کا توق ہمیشہ کے لیے گلے سے اتارنے کا اعلان کر دیا ہے جس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے جو بیانی اختیار کیا تھا اسے اب کئی ممالک اڈاپ کرنے جا رہے ہیں ہر ملک اپنے مفادات کا دفاع کر رہا ہے یہاں تک کہ ساؤت افریقہ نے یوکرین کی جگہ فلسطین کا مسئلہ عالمی برادری کے سامنے اٹھا دیا ہے اور کہائے کہ پہلے فلسطین کا مسئلہ حل کرو پھر یوکرین کی بات ہوگی حالکہ ساؤت افریقہ کا فلسطین سے کوئی تعلق نہیں بنتا جب قومیں کھڑی ہونے پر آ جاتی ہیں تو بڑی بڑی طاقتوں کو بیک فوٹ پر جانا پڑ جاتا ہے امریکہ تمام تر کوششوں کے باوجود ساؤت افریقہ پر پریشر ڈالنے میں ناکام رہا ہے ساؤت افریقہ نے جو اسٹینڈ لیا ہے اس کی داد دینی چاہیے ساؤت افریقہ نے یہ موقف اختیار کر کے پورے برعظم افریقہ کو بچا لیا ہے اور امریکہ چائنہ اور روس کی لڑائی کو خطے میں آنے سے روک دیا ہے اب اس کی دیکھا دیکھی تمام افریقی ممالک بھی یہی موقف اپنائیں گے امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ ساؤت افریقہ جو برکس کا بھی ممبر ہے اگر ہماری طرف آ جاتا ہے تو کئی افریقی ممالک بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور ان دنوں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ روس اور چائنہ کا گھیراؤ کرنے کے لیے برعظم افریقہ کو ساتھ ملائے جائے اور وہاں پر روس اور چائنہ کی سرمایہ کاری کو رکھوائے جائے لیکن ساؤت افریقہ کے انکار نے سارا معاملہ پلٹ کے رکھ دیا ہے اور امران خان والا موقف ساؤت افریقہ نے اپنانا شروع کر دیا ہے لیکن سب نے دیکھا کہ کس طرح آزادانہ موقف اختیار کرنے کے بعد آپریشن ریجیم چینج کے تحت امران خان کا تختہ الٹا گیا اور ملک کو بہرانوں میں دھکیل دیا گیا اب یہی پریشر افریقی ممالک پر آ رہا ہے کیا آپریشن ریجیم چینج کا دائرہ اکار اب افریقہ تک پھیلانے کا امکان ہے یہ بھی اب دیکھنا ہوگا لیکن ساؤت افریقہ نے جو موقف اختیار کیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ امران خان کے بیانیے کو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے